حکومت پاکستان اور پی سی بی سے میری درخواست یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا پہلا ٹیسٹ میچ اینڈ ہونے کے بعد آئین میں ترمیم کی جائے کونسٹیچوشن میں سیدھا اور یہ جو ٹیم ہے کرکٹ کی اس کا نام پاکستان کرکٹ ٹیم سے ہٹا کر کٹ کر مٹا کر پھدو لیون رکھا جائے کچھرا کنڈی لیون رکھا جائے انے لیون رکھا جائے نلے لیون رکھا جائے جو مرضی لیون رکھ لے ناڑے لیون رکھ لیں سنگاڑے لیون رکھ لیں پاکستانی لیون نہیں میں پاکستانی ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میری جو شناخت ہے وہ ان للووں کے ساتھ ملائی جائے اور یہ پھٹا بکٹ کے اوپر یہ سڑک کے اوپر ایک دن میں دس بکٹے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے اخیر قسم کے پلئیر ہم نے پالے ہوئے ہیں یہ ہم نے رکھے نہیں ہوئے یہ ہم نے پالے ہوئے ہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں مجھے تو باسد بھائی کی وہ بات یاد آگئی میں ان کو یہ نہیں کہوں گا باسد بھائی نے بولا تھا کہ بارش بچا جائے بچا جائے ان کو بنگلہ دیش والوں کو ورنہ پاکستان تو نہیں چھوڑتا تو میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا میں کہا باسد بھائی ایسا نہ ہو کہ بارش ہمیں بچا لی ہو یاد ہے ہاں سرکار آپ ان کے آؤٹ دیکھیں نا اگر سیکنڈ ڈیونگ میں آپ کا دماغ بھگ سے اٹھ جائے گا کہ یہ کر کیا رہے تھے ان کا کھیلنے کا موڈ نہیں تھا انہوں نے کوئی دو ڈیسو پکڑا ہوئے ہر بندے سے یہ کیا شورٹس تھی مثلا میں آپ کو ان کی آؤٹ ہونے پر بات کریں گے نا باقی چیزیں تو چھوڑیں ہم نے ابرار کو گرین ٹاپ وکٹ ہے ابرار جانو تم ایسا کرو کہ تم نہ جا کر وہ شائنز کے ساتھ مل کر کھیل لو یہ گرین ٹاپ وکٹ ہے ادھر تمہاری یوٹلائزیشن نہیں ہے ابرار نے کہا ہوگا ٹھیک ہے پائیجن ٹوانو ساریانو ابرار دی بدوا لگی ہے اور انی دیو سات وکٹے لے کر گیا ان کے سپنرز یہ سیکنڈ ایننگ میں سات وکٹے ان سے تو مہدی نہیں کھیلا جا رہا تھا شاکیب تو چھوڑی دو وہ تو ویسی بڑا پرو قسم کے لیول کا سپنر ہے نا وہ تو ہوا میں بندے کو خراب کرتا ہے سپن تو شاکیب کی جیسی ہو رہی تھی ہو رہی تھی وہ تو ہوا میں بندے کو خجل کر دیتا ہے وہ اتنا ماسٹرو ٹائپ کا بولر ہے اچھا خیر ابرار کو ہم نے نہیں کھلایا ان کے سپنرز ساتھ وکٹے لے گئے ٹھیک ہو گیا کیا جی گرین ٹاپ وکٹ اور گرین ٹاپ وکٹ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بھائی صاحب دو چیزیں یوں کر کے گائب ہوئی ہیں یہ اس موڈرن دور میں اور میں دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا ایک وہ کترینہ کیف کے بازو کے بال ٹھیک ہے وہ جو ویٹ اڑاتی ہے اور دوسرا یہ پنڈی کی پچ کے اوپر سے گھاس اور باؤنس وہ ایک دم سے کب آیا کب گیا ہمیں نہیں پتا لگا بھائی جیسے وہ کترینہ کیف کے بال میرا خیال ہے تیس سیکنڈ کے وقفے میں یوں گائب ہو جاتی ہے نا اسی طرح بھائی صاحب ان کا یہ جو گرین ٹاپ اور یہ باؤنسی ٹریک تھا نا وہ کدھر گیا وہ پہلے دن ہی کوئی نظر آیا ابرار کو نہیں کھلانا تھا اچھا خیر پاولا وکٹ کی طرف نہیں جاتے بس اوپر سے لے کے نیچے تک ان کا کھلاسہ کرتے ہیں عبداللہ شفیق وہ شکیب کو چھکا مارنے کے چکروں میں تھا اور سڑ پنج مسہ مر کے ہم بول بول کے تجھے ٹیم میں لے کر آیا ہیں اور یہ 37 کے اوپر آؤٹ ہوئے اور وہ بھی اتنے گندے دریقے سے آگے نکل کر چھکا مار رہا تھا میرا خیال ہے اس کو یہ کمپلیکس ہے عبداللہ شفیق کہ مجھے وائیڈ بال کرکٹ میں تو کھلاتے نہیں ہیں ٹی ٹونٹی میں اور روڈی آئی میں تو میں ادھر ہی دو چار چھکے پیل کے ان کو بتاؤں کہ میں وائیڈ بال کرکٹ میں بھی اچھا کھیل سکتا ہوں شکیب کو چھکا مارنے نکلا تھا پوائنٹ کی اوپر پھدو کے اچ ہو گیا اوٹسائیڈ اچ کی اوپر اتنا للو شاٹ اس نے مارا ہے اور 37 رنز کی اوپر سٹل تھا یہ چبل پہلی سٹارٹ ہوئی سائے میوب وہ مجھے نہیں سمجھے اس نے پہلے میچ میں ففٹی کر لیا اس نے کہا بس گھنٹا اب کر دیا نا لوگوں کو دکھا دیا کہ میں اچھا پلیئر ہوں ففٹی میں نے ادھر بھی کر دیا اب مجھے اور کچھ نہیں کرنا نہ آگے گیا ہے نہ پیچھے گیا ہے اجیب کھڑے کھڑے سا شاٹ کھیلا اوٹسائیڈ اچ جو گا کیپر کے آت میں کیچ یہ وہ ایک اور پھدو شاٹ شان مسود وہ بھی کھڑے کھڑے اس نے کٹ شاٹ کھیلنے کی کوشش کی اور اس کا ایج وہ میرا خیال ہے لیٹر ڈاس نہیں سن لیا تھا بولر تو اتنا شور نہیں تھا لیکن لیٹر ڈاس شور تھا انہوں نے جناب پکڑ کے ریویو لیا تو اس میں جناب اس نے کو میٹر میں ایج آ گیا وہ سپائک آ گیا اور شان نے بھی کھڑے کھڑے کٹ شاٹ مارنے کی کوشش کیا یار کوئی بھائی کوئی بال کا باؤنس دیکھ لے اور شان اور سائے میوب دونوں کی جو گیندے تھی چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو ایک دن تم لوگوں نے بیٹنگ کر دی تو تم لوگوں سے ایک دن اور بنگلہ دیش ایک دن میں ٹیسٹ میچ جیتا ہے پہلے چار دن تو نکال دو اور ابھی ان لوگوں کو بھی تم گروسری والو یہ جو تم لوگ ڈکلیریشن کے اوپر باتیں کر رہی ہو تم لوگ کو بھی آ کر میں تم تھنڈا کرتا ہوں ایک کام کرو وہ تکیے غلاف فوم وہ سارے اپنے پچھوڑوں پہ بانھ لو وہ تم لوگ کی طرف بھی میں آتا ہوں اچھا شان مسود اس طرح اٹھ ہوا بابزی تا کنگ بابر دا گریٹ آزم ایک سکندرے آزم تھا ایک اکبرے آزم تھا اور ایک اب بابر آزم ہے بابر بھائی نے جناب 22 کی ہیں پچاس گیندوں کی اوپر اور اس کے بعد بابر بھائی ایک وے آوٹسائیڈ دی آفسترم گین کو ڈرائب کرنے گئے انسیڈ ایج جو اب بولڈ ہوگے انسیڈ ایج کی اوپر بولڈ ہوگے بابر بھائی چھوڑ دی نہیں تھی نا کونسی آگ لگی بھی تھی ہاں اس ٹائم پہ اگر کورڈ رائب لگ جاتی تو آپ کو کون سا مہانتہ کے ساتھویں اسمان پر لوگوں نے بٹھا دینا تھا نلے تو آپ کے جسے کہتے ہیں آپ کا جو فین کلب ہے وہ اتنا نل ہے وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کر لے گا سامو دی ادھر 22 رن یہ سٹل ٹیسٹ کرکٹ میں بائی 20 25 یہ سٹل سکور ہوتا ہے مطلب آپ بھائی سٹل ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے بولر ٹھیک تھا کے لیے ہوتی ہیں اب 50 گندے کھیلی نہیں ہے بابر نے 22 رنگ پر انسیڈ ایچ بولڈ اچھا انلکی کھوتے دا سر انلکی شاڑ دیکھو وہ پتہ چل جاتا ہے کتنا انلکی ہے کتنا انلکی نہیں ہے اچھا اس کے بعد رزوان صاحب اس نے جیسے 50 کی اچھا اس کی دو چیزیں نوٹس کرنے والی ہیں رزوان کی ایک جیسی اس نے 50 کی ہے اس کے بعد یہ بھی انسیڈ ایچ ہوئے ہیں یہ حضرت بھی انسیڈ ایچ ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹم کو آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹم گیند کو نا یوں لپیٹ کر سویپ لہ کر نا لیک سیڈ پر لے کر جا رہے تھے وجہ آپ کے ساتھ ٹیل کھڑی ہے نوہ پلیئر آپ کے ساتھ کھڑا ہے نوے نمبر کا یہ اتنا لمبا چپیٹرہ سا مارنے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی آپ کو کوئی لوجک ہے اس شورٹ میں کوئی لوجک نہیں ہے پھردو شورٹ تھی بھائی تو ڈیفینڈ کر اچھا ایک چیز یہ دوسرا یہ بھائی جب 20-25-30 پر تھا اور جب تیل اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہوئی ہے یہ پہلی گیند پر سنگل لے کے دوسرے ہنڈ پر چلا جاتا تھا تو بھائی لارسٹ سٹینڈنگ بیٹسمن ہے ریکنیزڈ بیٹسمن ہے اور پانچ گیندے خود کھیل چھٹی پر سنگل کر نہیں تو چار کھیل لے پانچویں پر سنگل کر لے اس کو ایک آدھا بول دے ایک نہیں تو دو زیادہ زیادہ تیل انڈر کو بول دے دے یہ پہلی گیند پر سنگل لے کر دوسری سائیڈ کیوں پر اور اتنی کومن سینس نہیں ہے ان کو یہ سٹار پلیئر ہیں خوتے کا سیر ان کا آئی کیو لیول جو ہے نا وہ خوتے سے بھی کم ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دھوپ شدید پڑ رہی ہو نا تو خوتا بھی چھاؤں میں چلا جاتا ہے اتنا آئی کیو اس کا بھی ہوتا ہے ان کے اندر وہ بھی نہیں ہے اتنا آئی کیو ان کے اندر نہیں ہے بھائی سب آپ خود دیکھیں نا پہلی گیند کی اوپر سنگل لے کے دوسری انڈ کی اوپر تیل کو کھلا رہے ہیں جبکہ پتا بھی یہ پریشیر ہے بھائی اچھے خاصے آؤٹ ہو گئے ہیں دن بچانے آپ نے آپ یہ میچ جیت نہیں سکتے تھے آپ کو یہ میچ بچانا تھا اور میچ تب ہی بچ سکتا تھا کہ اگر آپ بیٹنگ کرتے رہتے کرتے رہتے یہ تیل کو کھلا رہے ہیں کیوں انہیں بیٹنگ پریکٹس کی ضرورت تھی انہوں نے درخواست دیوی تھی کہ رزوان بھی ہمیں بیٹنگ پریکٹس کرنی ہے نیٹس میں مزا نہیں آتا ریال ایکشن تو ابھی ادھر ہو رہا ہے ہمیں کھیلنے تو زیادہ سے زیادہ اچھا یہ بھی انسیڈ ایج بولڈ اس کے بعد آگا سرمان پہلی گیند کے پر سلپ میں آؤٹ یہ پتہ نہیں کیا کر ہوا ہے اس کے بارے میں اتنی لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس نے اس ٹیسٹ میچ میں ابھی تک کچھ نہیں کیا خیار چلو اب اس کو ایک دو چانسز ملیں گے پھر اس کے بعد اس نے بھی گائب ہو جانا اگر کچھ نہ کر سکا تو شاہین شاہ فریدی اس کا ال بی ڈیو جو ہے نی شاہین شاہ فریدی کا شاہین مطلب کھڑ ہے ایسے لگ رہا تھا جب یہ شاہین نے شوڑ کھلی ہے کہ اس کا نا یہ والا جو پورشن ہے نا یہ والا بس یہی مووو کر رہے ہیں نیچے سارا جو ہے نا اس کو فالے جواب ہے ریپلے دیکھ لے نا یقین کرو ایسے لگ رہا ہے نیچے کا سارے کا لوہی کا بناب ہے انٹو کا بناب ہے پتھر کا بناب ہے لکڑ کا بناب ہے بس یوں کھڑے ہو کہ کوئی عجیب کھڑے 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 شوڑ کھلی ہے پیڑ پہ گین لگی پلم تھا اور بھئی ہے کوئی ٹانگیں بھی ہلا لے اب تجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ تُو نے بیٹنگ کی بڑی پریکٹس کر لی ہے وہ تو آج ہم نے دیکھ ہی لیا بیٹنگ کی کتنی پریکٹس کی ہے ٹھیک ہے جی شاہین صاحب دو رنز بنا کر سولہ گیندے کھیلی نسیم شاہ وہ شکیب نے اوٹ کیا مشفیق نے اس کا کیج پکڑا یہ چھکا مارنے کے چکروں میں تھا اس کے ذہن سے وہ افغانستان والے میچ ہی نہیں جا رہے بھائی مجھے یہ لگتا ہے اس کو لگتا ہے میں ہر دفعہ آ کرنا پلے شلے لگا لوں گا یہ ٹیسٹ میچ ہے جانو کیا کر رہا ہے یار تیری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں تیرے سے اتنا پیار کرتے ہیں تو یہ چبل قسم کی اب شوٹے مارے گا پور شوٹ تھی یار ہائی فضول شوٹ ماری ہے اس نے کیا نام ہے نسیم نے اس کے بعد خورم شہزاد وہ لگا رہا پانچ اس نے رنز کی ہیں انتیس بالز کھیلی ہیں وہ ناٹ اوڈ کیا ہے علی اس کو میدی حسن مراز نے جناب لبی و کر دیا ون فورٹی سکس رنز کی یہ پاکستان کی ٹیم نے تیس کون کو ٹوٹل تھا انہوں نے دس وکٹوں سے میچ جیت لیا ساتھویں ہیں یہ میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں نا تو یہ ساتھویں میں نا اوورسیز بنگلہ دیش کی جب سے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہی ہیں دوسری بڑی ٹیم پاکستان ہی ہے بڑی ٹیم کیا کھوتے کا صرف بڑی ٹیم ان کے لیول کی ٹیم یا ان سے نیچے کی ٹیم انہوں نے ہر آیا ہے ویسٹ انڈیز کو انہوں نے اوورسیز میں رہایا ہے سری لنگا کو نہیں ویسٹ انڈیز کو زمبابوے کو نیوزی لینڈ کو اور چوتھے ہمیں میرا خیال ہے جن کو انہوں نے اوورسیز ٹیسٹ میچ ہر آیا ہے فور فورٹی ایڈ پاکستان نے کیے پہلی اننگز میں لوگ کہہ رہے ہیں ڈیکلیئر جلدی کر دیا ساڑھے چار سو رن ہے ساڑھے چار سو گروسری والو اور کیا نو سو رن کرتے ہیں پانچ سو دن خود ہی بیٹنگ کرتے رہتے اور کیسے کہہ رہے ہو یار کہ تم یہ ڈیکلیئر جلدی کر دیا ساڑھے چار سو بہت رن ہوتا ہے اور انہوں نے پانچ سو پیسٹ کیا آپ نے ٹوٹل ایک دن بیٹنگ کرنی تھی بس آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں پلس آپ نے برکٹ گلت ریڈ کی آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں آپ نے ابرار کو باہر کر دیا آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں آپ سے اس میچ میں جو میجر گلتی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں ڈیکلیئر ایشن کوئی گلتی نہیں ہے ڈیکلیئر ایشن تو ٹھیک ہے ساڑھے چار سو تھوڑا رن ہوتا ہے بہت رن ہوتا ہے بھائی آپ نے اس کے بعد باولنگ بھندو کی وہ اس طرف کوئی نہیں آرہا آپ کے پاس سپنر نہیں تھا آپ اس کی مار کھا گئے تو یہ چیز نہیں ہے ڈیکلیئر ایشن والا کوئی چیک کر نہیں ہے ڈیکلیئر ایشن بلکل ٹھیک ٹائم پہ کی تھی اور جیسے کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنی باولنگ کی مار کھا گئے ہیں مشپیکو رہیم کو من آف دا میچ ملے ویل ڈیزرڈ میں نے تو پہلے کہا تھا مشپیک بھائی کی آجی کٹی سی پر مد جانا پہلے گانا بھائی وہ والا بدماش ہے وہ چھوٹے سے قدگا لیکن اچھل 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 کی تھپڑ مارنے والا بدماش نہیں ہوتا مشپیک وہ ہے ہوہ ہار گئے ہیں پنڈی کی وکٹ کی اوپر آر گئے ہیں یہ پھدو ایک دن ان سے بیٹنگ نہیں ہوئی ایک دن میں انہوں نے نو وکٹے دیئے ہیں ایک دن میں انہوں نے نو وکٹے دیئے ہیں اچھا مزے کی بات آپ کو ایک بتاؤں جا کر چیک کر لینا وکٹ کوئی بہت زیادہ سپن نہیں کر رہا تھا بہت اخیر قسم کا سپن نہیں وہ ٹائپ وہ نہیں کر رہا تھا یہ ان کی ساری وکٹے جو ہیں نا انہوں نے خود دی ہیں ساری گفٹ ریپ کر کے دی ہیں اور وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ فوم شوم لگا کر باہر ایک لکڑی کا ڈبا لگا کر جس پر لکھا ہوتا ہے فریجائل آئٹم یہ انہوں نے اس طرح کر کے دیئے اتنی نفاست سے اتنی نزاقت سے کہ خراب نہیں ہونی چاہیے یہ چیز ہم وکٹ گفٹ کر رہے ہیں ہائے کیا بندہ اس پہ اور بات کرے یار ایک دن انہوں نے بچانا تھا وہ نہیں یہ بیٹنگ کر سکے یہ ہماری حال ہے باگی شان مسعود کو کرٹسائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ابھی جمع جمع آٹھ دن ہوئے اسے ٹیسٹ کیپٹن بنے ہوئے اس کو بھی ٹائم دیں سال گھنڈ دیں اسے اس کے بعد دیکھیں گے اس کا کیا کرنا ہے بابر آزم کو چھٹی بھیج دیں اس کو چھٹی چاہیے وہ ایمی بلا بجا میں اپنے آپ کو ڈراغ کر رہا اور زلیل ہو رہا ہے چھٹی کرے وہ کچھ ٹائم کے لیے کرکٹ سے دور ہو اپنا فوکس جو ہے نا وہ ری گین کرے وہ بالکل آؤٹ آف مائنڈ آؤٹ آف پلیس آؤٹ آف تھارٹس وہ ایسے لگتا ہے نلہ قسم کا جو ہے نا وہ آگیا اٹھ کر بیٹنگ کرنے تو پھر ہم تو نہیں بھئی صاحب کتاب رکھتے اتر ہی پھٹوں پہ لٹ آئیں گے پھر تو یہ فودو 11 پہلا میچ ہار گی یہ ٹیسٹ دیس وکٹوں سے فودو 11 کا دوسرا ٹیسٹ میچ بھی اسی وکٹ کی اوپر ہے تو لیٹس ہی وہ کیا کرتے ہیں بس اس ویڈیو میں اتنی اور اپنا بہت خیال رکھنا اور چل کرو ٹیس آؤٹ